سٹڈنٹس ہم بات کریں گے میس آف این ایکٹرون کی ہم کیسےに کالکولئیٹ کر سکتے ہیں اب تک ہم نے کیا کیا ہم نے چارج او نین ایکٹرون کو میجر کرنے کے لیے ہم نے ایکئی میتھومیٹھیکل ایکسپریشن نکالا تھا اور اس میں سے ہم نے کہا تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں چارج او نین ایکٹرون کو اس میں سے نکال سکتے جو کہ رابرٹ ملیکن نے تم دیکھا تھا کہ انہوں نے نکالا اور جو چارج کلکلیٹ کیا گیا وہ کیا آیا ہمارے پاس جو چارج on a single electron تھا وہ 1.6 exponential minus 19 coulomb آیا تھا ٹھیک ہے تو اس کو ہم ایسا کرتے ہیں یہاں سے copy کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے لئے helpful ہوگا جب ہم بات کریں گے mass of an electron کی تو یہ ہم نے بات کی تھی اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ previously ہم یہ بھی بات کر چکے ہیں کہ جے جے تھومسن نے کیا کیا تھا جے جے تھومسن نے ہمارے پاس جو experiment کیا تھا اس کے according ہمارے پاس کیا چیز آئی تھی ہمارے پاس charge to mass ratio آگئی تھی charge to mass ratio جس کو ہم کس طرح لکھتے ہیں e by m e کیا ہوتا ہے charge اور m کیا ہوتا ہے mass تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں charge to mass ratio ٹھیک ہے چلیں یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں charge to mass ratio ٹھیک ہے ratio تو charge to mass ratio انہوں نے calculate کیجئے اور کتنی calculate کی تھی انہوں نے کی تھی 1.75 exponential into 10 raised to the power 11 ٹھیک ہے charge کا پھر ہمارے پاس آجائے گا unit coulomb divided by m ہے نا تو اس کو ہم کریں گے coulomb divided by kg ٹھیک ہے kg کیا ہے kg یہ mass کا unit ہوتا ہے ٹھیک ہے نا روبرٹ ملیکن جو ہمارے پاس scientist تھے ٹھیک ہے اور جو دوسری یہ ویل charge to mass ratio تھی یہ کس نے نکالی تھی یہ نکالی تھی جے جے تھومسن نے experiment کی تھو ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جے جے تھومسن اب ہم اس سے mass کیسے نکال سکتے ہیں یہ بالکل آسان ہے اس کو ہم یہاں پر follow کرتے ہیں کہ اس میں ہم mass کس طرح سے نکال سکتے ہیں تو mass اس طرح نکلے گا کہ ہم لکھیں گے charge to mass ratio کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے 1.75 into 10 raised to the power 11 ٹھیک ہے اور یہ آگیا coulomb کے لئے ہم capital C لکھیں گے یہاں پر just ہم capital C لکھیں گے ٹھیک ہے divided by kg ٹھیک ہے یعنی کی kg اور پھر ہم دیکھنے کہ اب e by m یہ جو دیا واہ ہے اس میں سے e کی ویلیو ہمیں known ہے تو اس میں ہم e کی ویلیو put کر دیتے ہیں e کی ویلیو ڈالتے ہیں یہاں پر e کی ویلیو کیا ہے یہ ہم نے اوپر لکھی ہوئی ہے 1.6 1.6 into 10 raised to the power minus 19 capital C coulomb کے لئے ٹھیک ہے اور یہ divide کریں گے اس کو یہ نیچے آجا گا m جو کہ ہے mass ٹھیک ہے اب یہ m کیا ہے mass of an electron کیونکہ جے جے سومسن نے actually کس کے لئے نکال تھا charge to mass ratio electron کے لئے ٹھیک ہے تو یہ electron کی ہم نکال رہے ہیں اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے اس کے آگے ہوگا یہ کہ ہم یہاں پر اسی کی ویلیو جو آگے تھی اس کو لکھ دیں گے یہ copy کر لیتے ہیں یہاں سے اور یہ کیا ہم نے اس کو paste اب اس کے آگے کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ ہم اس کو اس equation کو arrange کر لیں گے arrange کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے اگر ہم mass کو اس کی جگہ لے جائیں اور اس کو mass کی جگہ لے آئیں ٹھیک ہے نا تو ہم کر سکتے ہیں نیکھو اس equal to کا sign ہے mass یہاں پر کیا ہو رہا ہے mass یہاں پر denominator میں ہے وہاں اس equal to کے اس طرف جائے گا تو وہ numerator میں آ جائے گا یعنی کہ اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے جہاں پر یہ ہے تو اس طرح سے کریں گے یعنی کہ ان کی جگہیں exchange کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یا چلیں ہم ڈال ہی دیتے ہیں اس طرح سے یہ تھوڑا سا اپنی آسانی کے لئے اب دیکھتے ہیں کہ result کیا نکلتا ہے اس کے result میں ہمارے پاس آئے گا 1.6 into 10 raise to the power minus 19 coulombs divided by 1.75 into 10 raise to the power 11 coulombs divided by kg ٹھیک ہے پر kg پر kg بھی کہہ سکتے ہیں is equal to mass اب دیکھیں ہم mass کی value ان کو calculate کر کے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے اسے کرتے ہیں کہ calculator یہاں لے آتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم اب اس کو چلیں میں اس طرح کرتے ہوں کہ m is equal to ایکول to کے دونوں سانبہ مگر اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اس کو ہم ایسے لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے calculate کر لیتے ہیں تو اس کے لئے calculator لے آتے ہیں یہاں گیا ہمارے پاس calculator اس میں ہم value ڈالتے ہیں 1.6 ٹھیک ہے اور آگے کیا ہے exponential ہے تو exponential اس میں کیا آگئی minus 19 تو یہ ڈالیں گے ہم یہاں پہ minus 19 ٹھیک ہے divide کریں گے کسی سے دوسری value کون سے denominator میں ہمارے پاس 1.75 پھر exponential یا into 10 رسیت دوپار بھی کہتے ہیں اس کو 11 ٹھیک ہے اور جب اس کو calculate کیا تو یہ ہمارے پاس value آجتی ہے 9.14 exponential minus 31 تو یہاں پہ ہم یہ لکھ دیتے ہیں 9.14 exponential یا into 10 رسیت دوپار minus 31 اچھے ساتھ کے ساتھ اس کے units دیکھ لیتے ہیں تو units ہی کچھ cancellation بنتی ہے دیکھیں numerator میں بھی coulum ہے denominator میں بھی coulum ہے دونوں cancel ہو گئے ٹھیک ہے آگیا کہ یہ ہمارے پاس value آئی ہے divided by 1 over kg ٹھیک ہے اب یہ 1 over kg اس کا بھی mathematical rule بتا ہے کہ اگر denominator کے بھی denominator میں آئے تو وہ چیز کہاں چلی آتی ہے numerator میں ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس kg کو ہم کہاں لکھیں گے اوپر لکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہمارے پاس کیا آگیا یہ ہمارے پاس جو ہے value آگئی کس چیز کی value آئی ہے یہ ہمارے پاس mass کی value آئی ہے اور کس کا mass ہے یہ ہے mass of an electron جو کہ ہم نے کس سے نکالی ہے charge on an electron اور charge to mass ratio سے بڑے آرام سے نکال لی ٹھیک ہے نا اور charge to mass ratio ہم نے آرے پاس کہاں سے آئی تھی جے جے تھومسن کے experiment سے اور جو ہمارے پاس charge آیا تھا وہ کہاں سے آیا تھا وہ ہمارے پاس millikins کے experiments oil drop experiments سے آیا تھا اور اس طرح ہم نے نکال لی mass of an electron جو کہ i value ہمارے پاس 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kilogram